نحمدہو و نسلی علی رسولہ الكریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیدخان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم محترم دوستو السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اگر کسی گھر یا دکان میں خون کے چھنٹے پڑتے ہو یا ایسا صرف ایک ہی مرتبہ ہوا ہو تو آپ نے کرنا یہ ہے کہ دریا یا نہر کا پانی لا کر اگر دریا اور نہر آپ سے دور ہیں تو آپ نے سات کوئوں کا پانی جمع کرنا ہے اور اگر آپ ایسی جگہ رہتے ہیں جہاں سات کوئے بھی نہ ہو تو پھر آپ نے سات مساجد کا پانی جمع کرنا ہے یعنی سات مسجدوں سے پانی بھر بھر کے لانا ہے اور ایک گھڑے میں ڈالنا ہے اور گھڑا بھی مٹی کا ہونا چاہیے اور یہ نقش جو آپ اپنے موبائل کی سکرین پر دیکھ رہے ہیں یہ نقش لکھ کر اس گھڑے میں ڈال دینا ہے اور نقش بھی کالی سیاہی سے یعنی کالی انگ سے لکھنا ہے اس کے بعد اکیس مرتبہ آپ نے اس پر منزل پڑھنی ہے منزل آپ کو نیٹ پر آسانی سے مل جائے گی اس کے بعد یہ پانی آپ نے دکان کے چاروں کونوں پر چھڑکنا ہے اور اگر گھر میں یہ مسئلہ ہوتا ہے تو آپ نے کرنا یہ ہے کہ ہر کمرے کے چاروں کونوں پر یہ پانی چھڑکنا ہے انشاءاللہ تعالی اللہ کے فضل سے آئندہ کیلئے کبھی خون کے چینٹے نہیں پڑھیں گے اور پہلے کہ جو اثارات بد ہوں گے ان کا مکمل خاتمہ ہوگا اور نقش لکھنے کی ترقیب یہ ہے یہ چھوٹا نقش آپ دیکھ رہے ہیں یہ سمجھانے کیلئے دیا ہے یہ جو بڑا نقش ہے یہی نقش لکھنا ہے آپ نے اور اس گڑے میں ڈالنا ہے نقش دیکھیں چھوٹے نقش میں جس طرح نمبر وار ترتیب سے ڈبوں میں نمبر ایک نمبر دو نمبر تین لکھا ہوا ہے اسی طرح اس نقش کو آپ نے پر کرنا ہے دیکھیں نمبر ایک نمبر دو نمبر تین نمبر چار نمبر پانچ اسی طرح سولہ تک گیا ہوا ہے تو نمبر ایک میں دیکھیں نمبر ایک جہاں لکھا ہوا ہے اسی طرح اسی نقش میں آپ نے جو ہے نمبر ایک کی جگہ نون لکھنا ہے نمبر دو کی جگہ آپ نے تخان لکھنا ہے نمبر تین کی جگہ پھر نون لکھنا ہے پھر نمبر چار کی جگہ آپ نے ایک لکھنا ہے نمبر پانچ کی جگہ پھر تخان لکھنا ہے اسی طرح آپ نے یہ نقش پور کرنا ہے اور یہ عمل جو ہے آپ نے گیارہ دن کرنا ہے یعنی عمل تو ایک ہی دن میں تیار کر لینا ہے باقی پانی کا چھڑکاؤ جاؤ گا وہ گیارہ دن کرنا ہے انشاءاللہ اللہ کے فضل سے جو کچھ بھی ہوگا ختم ہو جائے گا